سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی پاکستان میں مہنگائی کا سونامی ناچ رہا ہے جو صورتحال ہے رمضان میں شاید کبھی پاکستان کے تاریخ میں پیٹرول کی قیمتیں اس حد تک نہیں پہنچیں آپ کہا جا رہا ہے بجٹ کے بعد مزید مہنگائی بڑھے گی اور یہ باتیں حکومتی وزرہ ہی کر رہے ہیں پاکستان کس سمت جا رہا ہے تقریباً اس دس مہینے کے اندر ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب لوگوں کے روزگار چلے گئے ہیں جو حکومت آئی تھی جس نے یہ کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے روزگار دیں گے اور پاکستان میں ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیں گے جس میں نچلا طبقہ اوپر آئے گا اور میڈل کلاس کے لیے آسانیاں ہوں گی ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کس طرف جا رہا ہے پاکستان کیا ایسی چیزیں ہیں گھبرات ہے لوگوں کے اندر خوف میں ہیں کوئی ایمینسٹی سکین کی بات کر رہا ہے سٹاک ایکسچینج کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے ڈالر پاکستان کے تاریخ میں سب سے اوپر جا پہنچا ہے اس ساری صورتحال کے اندر ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب نے اوائی سیک ایک تقریب کے اندر ایک شاندر خطاب کیا ہے سارے دنیا نے اس سے سراہا ہے بات کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان اسلام کو دیکھتے ہیں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اسلام کے اندر جیتے ہیں ویسٹ کو اس کا اندازہ نہیں ہے مسلم ممہ اس کو سمجھائے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کشمیر اور فلسطین کا معاملہ نائن الیون کے بعد سے دوسرا رخ اختیار کر گیا ہے دنیا کو سمجھانا پڑے گا کہ فریڈم فائٹرز کی لڑائی ہے دہشت گردی نہیں اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے بات کہی ہے وہ کہا یہ ہے اس لئے ممہ کو کہ ہمیں سائنس ان ٹیکنالوجی کے طرف دیکھنا چاہیے اس طرف فوکس کرنا چاہیے نالج اکانومی کے طرف جانا چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے طرف جانا چاہیے یہ وہ بات ہے جس نے حیران کیا ہے ویسٹ کو کیونکہ چند ماہ پہلے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق انیشیٹیف کا ایگزیکیٹیف آرڈر جاری کیا کینیڈا کے اندر بھی سولہ ممالک نے مل کر ایک ایگزیکیٹیف آرڈر جاری کیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بہت تیجی سے کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی کچھ ہو رہا ہے لیکن میں پہلے آپ کو سنانا چاہوں گا کہ عمران خان نے اوائی سی کی تقریب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق مسلم ممہ کو کیا پیغام دیا مسلم ممہ کو فوکس کرنا چاہیے بلوکچین کی طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف سینیریو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے صرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں ٹیلیوجن سکرین کے اوپر مہنگائی ہو رہی ہے پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے سٹاک نیچے آ رہا ہے روزگار نہیں ہے ایک ایسی پسماندگی اسی صورتحال ہے لیکن کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے چند ماہ پہلے ہم نے دیکھا پریزیڈن آف پاکستان نے کراچی میں جو انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم میں وہاں پر پی آئی اے آئی سی کے پروگرام سے خطاب کیا اور جہاں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کے تعداد کے اندر بچے بیٹھے ہوئے تھے اور آرٹیفیشل انٹیلیجن سمیت مختلف نئی ٹکنالوجیز کے ٹیسٹ دے رہے تھے اس وقت کیا کہا اور اس کے بعد میں نے ایک انٹریو بھی کیا تھا آریف علوی صاحب کا جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ دو ہزار تیس تک تقریباً جو پاکستان سمیت ساری دنیا کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نئی ٹکنالوجیز سے مطالق جو انٹرنیشنل مارکٹ ہے وہ دو ہزار تیس تک تقریباً تھرٹی ٹیلین ڈالر تک پہنچے گی اتنا کام ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے آریف علوی صاحب کو سن کیلکلیٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان دو ہزار تیس تک کتنا ماؤنٹ جو ہے نہیں مافتیجے میں بتاتا ہوں مافتیجے میں آگے نکل گیا دو ہزار تیس تک جو مارکٹ ہے اس کا بتا دوں آپ کو اس کے اندر پاکستان کا حصہ کتنا ہوگا یہ ہمارے اپر ہے اس وقت چھے سو سات سو بلین ڈالر کی مارکٹ ہے جو نئی ٹکنالوجی اس کے تھرو ہم لو بچوں کو سکھا رہے ہیں اور اس کو ایک دو ہزار بیس تک چھے سو بلین سے ون پوئنٹ تری ٹریلین ہو جائے گی یہ تھی تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور دو ہزار تیس تک تک یہ ایسٹیمیٹڈ کہ یہ 3.5 ٹریلین ڈالر کی مارکٹ ہو جائے گی 3.5 ٹریلین ڈالر اس کا ایمپیکٹ اور دو ہزار تیس تک یہ تیس ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی اچھا آپ کہاں دیکھیں سکس ہنڈرڈ بلین ڈالر یعنی کوئی آسان میٹ ایمیجن نہیں کر سکتے آپ دنیا کے ممالک بہت تیزی سے جا رہی ہے دنیا بہت تیزی سے آرٹیفیشنل انٹیلیجنس کلاوڈ نیٹی بہت ساری ایسی ٹکنالوجیز اس کے ذریعہ آگے بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان ابھی کس سٹیج پر ہے جو دو پرسنیلٹیز پاکستان کے اندر اس سبجیکٹ کو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے کراچی کے اندر اسٹیڈیمز بھر گئے کلاسز شروع ہو گئی ہیں تیزی سے کلاسز ہو رہی ہیں یہ لنننگ کی چیزیں ہو رہی ہیں بڑی خاموشی سے ہو رہی ہیں لیکن بڑی تعداد کے اندر نوجوان اس کے اندر ریڈی ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں پروفیسر زیاءاللہ خان صاحب جو میرے ساتھ اس وقت اسٹیوڈیو میں موجود ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں ایک نیا پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں ٹیلی کوم کے میدان میں بینوٹ پاکستان کو دلوانے میں پاکستان میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنانے میں اب پھر وزیراعظم پاکستان نے انہیں بہت اہم زمداریاں دی ہیں نالج اکانومی کی ٹاسک فورس کے چیئرمن ہیں سائنس ایٹ ٹیکنالوجی کی جو ٹاسک فورس ہے اس کے بھی چیئرمن ہیں آپ واس چیئرمن بھی کہیں لیکن اتنی بڑی پرسنیلٹی ہیں تو میں سمجھتا ہوں چیئرمن بھی کبھی ہے سابق وفاقی وزیر ہیں ڈاکٹر عطاو رحمان صاحب اسلام علیکم میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو چاہوں گا مبارک بات دوں ڈاکٹر عطاو رحمان صاحب پاکستان کا فخر ہیں ماشاءاللہ سے ان کے نام پر ملائشیا کے اندر ایک یونیورسٹی ہے وہاں پر ان کے نام پر ایک سینٹر بہت عرصے سے کام کر رہا جس کے آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں ایک اعزاد اور بخشا ہے پاکستان کو ڈاکٹر عطاو رحمان کی وجہ سے پاکستانیوں کا نام فخر سے لیا جا رہا ہے چائنہ کے اندر ایک اور ڈاکٹر عطاو رحمان کے نام سے سینٹر آف ایکسلنس بننے جا رہا ہے جس کا افتحہ آکٹوبر نومبر میں ہوگا تو ڈاکٹر آپ سب سے پہلے مبارک ہو اچھی چیز سے ہم شروع کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لیں کلاود نیٹریف کو لیں اور بہت ساری چکنالوجیز ان کو لیں بڑی تیزی سے مومنٹ ہو رہی ہے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں عمران خان صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی تھی لیکن امنا اس وقت پاکستانی قوم گھبرائی ہوئی ہے مہنگائی میں ڈوبی ہوئی ہے پریشان ہے اسٹرک گری ہوئی ہے ڈالر بڑا ہوا ہے بڑے عدالتی معاملات ہیں اگر ٹی وی کو دیکھا جائے تو ڈرسہ جاتا ہے پاکستانی لیکن آپ کی صورت میں ایسا لگتا ہے کچھ سے کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کی دنیا جو ہے کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں آج جو ہے قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ انسانی وسائل کی ہے اور انسانی وسائل جو ہیں ان کو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں تعلیم سائنس ٹیکنالوجی جدد ترازی یعنی انویشن اور پھر اس کے کمیشل لنکیجز تاکہ کمیشل آئیزیشن ہو یہ ایک پوری چین ہے جس میں ہمیں آنا ہے پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ رہا ہے کہ پچھلے ساٹھ ستر سال سے آپ جو ہیں آپ کی اس وقت پچیس ارب ڈالر تک صرف ایکسپورٹس پہنچی ہیں اور وہ بھی ساٹھ فیصد جو ہے وہ لو ایلیو ایڈیٹ ٹیکسٹائلز ہیں ہائی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی آئیٹم جو ہے ایک فیصد بھی نہیں ہیں تو آپ جو ہے ایک غلط ڈیریکشن میں فسے ہوئے ہیں آپ کو اگر اس ڈیریکشن سے نکلنا ہے اور واقعی غربت دور کرنی ہے تو جن ٹیکنالوجیز کا آپ نے ذکر کیا جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبارٹکس مشین لرننگ وغیرہ پھر جو نئی اگری کلسرل ٹیکنالوجیز ہیں جس میں نیو جنریشن جنومکس وغیرہ آ جاتے ہیں نیکس جنریشن جنومکس ہیں پھر نیو مٹیریلز ہیں مٹیریل سائنسز کے اندر تبان آئی ہے انہیجی وغیرہ یہ سب ہیں اور میکنزی گلوبل کی ریپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہا ہے کہ اگلے آٹھ سال کے اندر کوئی سو ٹریلین ڈالرز کا امپیکٹ ہوگا صرف بارہ نئی ٹیکنالوجیز کا سو ٹریلین ڈالرز سو ٹریلین ڈالرز یعنی کہ سو کھرب ڈالر کا اگلے آٹھ سال میں امپیکٹ ہوگا جس میں پندرہ ٹریلین ڈالرز کے لگ بھگ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں انٹین ایر اف تنگز وغیرہ کے ہیں تو آپ کو اپنا سب سے سمت درست کرنی ہے اور آپ کی جو اصل دولت ہے جو دس کروڑ افراد ہیں جو بیس سال سے کم عمر کے ہیں ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھر رکھی ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے ایک عالی نظام تعلیم سے امران خان یہ بات سمجھ رہے گا آپ کی جی بلکل سمجھ رہے ہیں پہلی بار یہ ملک کی تاریخ میں اب یہ ٹاسک فورس ایسے بنائے گئے ہیں جس میں ایک نالج ایکانومی کا ٹاسک فورس ہے جس کے لیے تقریباً بیس سے پچیس ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں صرف اگلے سال کے بجٹ میں اور جب آپ یہ دیکھیں گے پورے سائنس اور ٹیکنالوجی کا سالانہ بیس پچیس ارب روپے رکھیں گے بیس پچیس ارب روپے رکھے جائیں گے اگلے سال کے جو بجٹ جو آ رہا ہے اس میں نالج ایکانومی کی پروجیکٹس کے لیے اور جب اس کا آپ مقابلہ کرتے ہیں کہ پورے ملک کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا بجٹ جو ہے ایک ارب بھی نہیں تھا تو ایک بہت بڑی رکھت نواز شریف صاحب کی حکومت میں ایک ارب تھا ایک ارب آٹھ سو میڈین اچھا ایک ارب سے بھی کم تھا اب بیس سے پچیس ارب روپے رکھے جائیں گے آپ پچھلی حکومت نے تین سو ارب روپے تو آپ نالج آپ اورنج لائن پر خرچ کر رہے تھے تین سو ارب اورنج لائن پر ستائیس کلومیٹر کی سٹرپ اور آپ ایک ارب روپے سائنس اور ٹیکنالوجی پر خرچ کرنے کے لیے تو اب ڈیریکشن سب تبدیل ہو رہی ہے تو اس میں ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا ٹاس فورس ہے ایک آئی ٹی ٹی ٹیلیکوم کا ہے ایک نالج اکانومی کا ہے اور ان کے تحت بہت سارے پروجیکٹس اب شروع ہو رہے ہیں جو جن کا تاکہ قبلہ ہمارا درست ہو اور قبلہ ہمارا علم حاصل کرنے کے طرف آئے جو کہ قرآن شریف کا پہلا لفظ تھا اقرآ اس کی طرف آئے یعنی کہ آپ علم کے بنیاد پر آگے بڑھیں کیونکہ آپ پر ایک نالج اکانومی آپ پر قائم کرنی ہے وہ صرف علم پر مبنی معیشت جب ہی قائم ہو سکتی ہے جب آپ اپنے ڈیریکشنز درست کریں لکشورب میں زیادہ صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کر لیتا ہوں گفتو پروفیسر زیادہ خان صاحب پچھلے کوئی بیس بائیس سال سے پڑھا رہے ہیں ساٹھ ستر ہزار بچوں کو نوجوانوں کو پڑھا چکے اچھا یہ اس لیے پڑھا رہے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں زیادہ صاحب کہ ہماری یونیورسٹیز ہمارے کالوجیز اچھے تعلیم یافتہ اسکلڈ بچے نوجوان پیڈیوز نہیں کر رہے ہیں ہمارا تعلیمی میار بہت گرا ہوا ہے جب بچے پڑھ لیتے ہیں باہر آ جاتے ہیں تو انہیں فیلڈ میں نوکری ہی نہیں ملتی اور انہیں سمجھے نہیں آتا تو پھر زیادہ صاحب امریکہ سے آکے یہاں پڑھا رہے ہیں ایسے ہی ہے اچھا اب میں چاہوں گا کہ اب اب یہ جو پی آئی آئی سی ہے یہ جس سمت چلا گیا ہے اور جس سمت جا رہا ہے کیونکہ ایک کام تو ہے جو ڈاکٹ شاپ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لیبل پر جو بہت اس وقت شاندار لگا ہے آگے چل کے بھی گفتو کرتے ہیں ایک کام آپ کر رہے ہیں جو پریزیڈ آف پاکستان کا پروگرام ہے پاکستان پریزیڈنشل انیشیٹیف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے تو وہ کس سمت گیا ہے اور اس کو کہاں لے جا رہے ہیں اچھا پریزیڈنشل انیشیٹیف آرٹیفیشل انٹیلیجنس پریویٹ سیکٹر آگنیزیشن ہے جو کہ پریزیڈنٹ اور ان کے دوستوں نے مل کے قیان کیا ہے اور یہ سب پریویٹ فنڈنگ ہے اس میں گورنمنٹ فنڈنگ کوئی شامل نہیں ہے آئیڈیا یہ ہے کہ ہم جو فورت انٹیسٹرل ریولوشن آرہا ہے اس کی چار میجے ٹیکنالوجیز کو فوکس کر لیں ایک آٹیفیشل انٹیلیجنس ایک انٹرنیٹ آف ٹنگس ایک لاؤڈ کمپیوٹنگ اور ایک بلوکچین اس میں سے دو کا نام وزیراعظم پاکستان نے ابھی ایسی کی میٹنگ میں لیا ہے اور ان پہ فوکس کر کے ہم ویکنڈز پہ جو ہماری ایکسٹرا کپیسٹی ہے یونیورسٹیز کی اورٹوریمز کی پورے پاکستان میں پھیل کے لاکھوں لوگوں کو پڑھائے جائے مگر اس میں فرق یہ ہو کہ ایک تو ہم ہائیبرٹ طریقے سے پڑھا رہے ہیں ابھی دوکٹر ہٹانے سے کلے میں ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا ایک اور نام دیا ہے مگر اصلی مقصد یہ ہے کہ آن لائن اور آن سائٹ کو مکس کر کے پڑھایا جائے اور نہایت ہی سخت امتحان لیا جائیں اور کیا کہتے ہیں ایک دم کالیٹی مینٹین کی جائے کانٹیٹی پر فوکس نہ کیا جائے کالیٹی پر فوکس کیا جائے یہ جو پریزیڈ اف پاکستان نے کہا کہ 30 تلین ڈالرز کا کام ہے آئندہ 2030 تک یہ کتنا کام آپ کے پروجیکٹ کے ثرو پاکستانی نوجوان لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے اصل میں یہ تو بلینز اف ڈالر کا معاملہ ہو سکتا ہے اگر ہم ڈیلیور کریں تو بلین اف ڈالر صاحب کیا کہتے ہیں ابھی اس وقت ہماری ایک بلین ایکسپورٹس ہے سوٹ ویر کی یہ آسانی سے پانچ بلین تک بڑھائی جا سکتی ہے تین چار سال میں مگر اس کے لیے بہت ہی فوکس ہو کے کام کرنا پڑے گا اور انٹرنیشنل لیبل کی کالیٹی پروڈیوز کرنی پڑے گی اصلی پاکستان میں کانٹیٹی پرولم نہیں ہے یہاں کالیٹی کا پرولم ہے ہم جو لوگ پروڈیوز کر رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ ہم پیسہ جو کما سکتے ہیں اب وہ مادنیات وغیرہ سے نہیں بلکہ لوگوں سے کما سکتے ہیں اور مگر ہمارے لوگوں کی کالیٹی وہ نہیں ہے جو ورل لیبل پہ چاہیے ڈاکٹر ہمارے لوگوں کی کالیٹی وہ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں ڈیولیشنل پار کے بعد اٹھارویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن کے ساتھ جو ہو گیا ہے پورے پاکستان کے اندر کالیجز کے اندر پڑھائی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی کوئی پاکستان کی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہے ایک دور تھا جب آپ نے ہائی ایجوکیشن کمیشن کے بانی کے حیثے سے کام کرنا شروع کیا پی ایجیز کے لیے بھیجا ایک بڑا فوکس تھا فوکس نہیں ہے اب دوبارہ جمعہداری آپ کو ملی ہے اگر فیکلٹی تلاش کرنا چاہیں تو یہاں تو سفارشوں کا ایک امبار ہوتا ہے کیسے ٹھیک کرے گے پاکستان کی تعلیم کو پاکستانی نوجوانوں کو کیسے اوپر لے کر آئیں گے کیا اس کا شورٹ ٹرم میٹ ٹرم لانگ ٹرم پلان کوئی آپ پلان کر رہے ہیں وہ ہی کریں گے جو ایچی سی میں ہم نے شروع کیا تھا یعنی کہ دو ہزار دو میں پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی چوٹی کی پانسو یونیورسٹی میں نہیں تھی دو ہزار آٹھ میں جب میں ایچی سی کا چیئرمن کے طور پر ریٹائر ہو کے ریزائن کر کے الگ ہوا تو ہماری پانچ یونیورسٹی دنیا کی چوٹی کی تین سو چار سو پانسو میں ٹائمز ہائر ایڈوکیشن یوکے کی رینکنگ سے مطابق آ چکی تھی دو ہزار آٹھ کے بعد جو کچھ کھیل کھیلا گیا ہائر ایچی سی کے ساتھ اب آج ہماری ایک بھی یونیورسٹی ہائر ایڈوکیشن ٹائمز یوکے کی رینکنگ میں ٹاپ پائی پنڈ میں نہیں ہیں تو ہم آ گئے تھے ورلڈ سکرین پہ ہمارے بارے میں آرٹیکل دکھے جانے شروع ہوئے تھے انڈین پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن دی گئی تھی ہمارے بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان ٹائمز میں ایک سرخیاں آئی تھی تیئیس جولائے دو ہزار چھے کو پاک تھریٹ جس میں میرا ذکر تھا اور جو آلہ تعلیم میں ایچی سی کے ریفارم سے ذکر تھا لیکن اس کے بعد جو کچھ کیا گیا پروینشل ایچی سیز بن گئی بجٹس کاٹ دیئے گئے اور جو سب سے جو اہم پروگرام تھا فیکلٹی ڈیولپمنٹ یونیورسٹیز خوبصورت امارتوں کا نام نہیں ہوتا خوبصورت دماغوں کا نام ہوتا ہے اصل چیز یونیورسٹیز میں کالیجز میں سکولز میں کالیٹی آف فیکلٹی ہوتی ہے جیسے کہ جیاز صاحب نے صحیح فرمایا کہ کالیٹی ہماری کمزور ہے کالیٹی بہتر کس طرح ہوگی ایک تو آپ بہتر فیکلٹی لے کر آئیں اور دوسرے آپ امتحانی نظام اس طرح کریں تاکہ بیندل اقوامی لیول کے امتحان لیں اور جو اس چھننی سے اوپر آ سکیں ان کو آپ پاس کریں تو جب تک اس میں آپ بنیادی تبدیلیاں نہیں لے کر آئیں گے اور اس میں ایک طریقہ کا بلینڈڈ ایڈوکیشن کا ہے جس کو ہائیبریڈ ایڈوکیشن ابھی زیاد صاحب کہہ رہے تھے اور بلینڈڈ ایڈوکیشن یہی ہے کہ ہزاروں کورسز اب انٹرنیشنلی ایویلیبل ہیں ان کورسز کو آپ جو سکول لیول پر بھی ہیں خان اکیڈیمی کے کورسز کالیجز کے بھی ہیں اور یونیورسٹیز کے بھی ہیں یہ آپ اپنے ویب سائٹ پر دکھا دیجئے گا ل ای جے نمبر فور ل ای جے چار learning.com.pk اس پہ جائیں گے تو یہ فری میں ہے کوئی ریجسٹریشن نہیں کوئی پیمنٹ نہیں تو اس طرح کے کورسز جو ہیں آپ بلینڈ کریں اور امتحان نہ صرف اپنے اساتذہ کے لیکچرز کے بنیاد پر بلکہ ان کورسز کے بیندل اقوامی لیول کے کورسز جو ہیں ان کی بنیاد پر لیں اور بہت سے اداروں نے کراچی یونیورسٹی میں بھی یہ کچھ اداروں نے میرے ادارے سمیت جو انٹرنیشنل سینٹر فور کیمیکل ان بیولوجیکل سائنسز ہے کوم سیٹس نے اور بہت سے اداروں نے یہ شروع کر دیا ہے تو یہ جو ہے اس سے آپ کا میار بہتر ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر فوکس آپ کو رکھنا ہوگا قولیٹی آف ایجوکیشن کی اوپر اور پھر اس کے لنکیجز اپلیکیشن کی طرف یہ خالی دوستر باپس کیسے لیں گے صوبوں سے اس سسٹم یہاں تو جو صوبوں کے پاس آ گیا ہے جو کومیشن بن گیا ہے وہاں تو سفارش نے کرپ سسٹم فیکلٹی اگزیسٹ نہیں کرتی تعلیمی میار اگزیسٹ نہیں کرتا آپ جو باتیں کر رہے ہیں گراؤنڈ پر جو صورتحال ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے ہائر ایجوکیشن کومیشن کے پاس کیا ایسی پارز ہیں جس کے تحت وہ پاکستان میں کوئی ایسا نیشنل ٹیسٹ سسٹم یا پاکستان میں کوئی ایسا میار بہتر کرنے کے لیے کام کر سکے بلکل یہ پاورز ہیں اور یہ ایک غلط خیال ہے کہ اٹھارویں ایمینمنٹ کے تحت جو عالی تعلیم ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے صوبوں کو ایسا بلکل کچھ نہیں ہوا بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے دوہزار گیارہ کا کہ ہائر ایجوکیشن فیڈرل سبجیکٹ ہے اٹھارویں جو ایمینمنٹ تھی کانسٹیٹوشن کے تحت اس کے تحت یہ پروٹیکٹڈ ہے اور یہ جب تک کہ ڈیوالف نہیں ہو سکتا صوبوں کو جب تک کہ قانون نہیں بدلے تو ابھی تک قانون نہیں بدلا ہے فیڈرل قانون آرڈنس وہی ہے اور اس کے تحت ایچی سی آج بھی نیشنل لیول پر امتحان لے سکتا ہے اساتیزہ کا بھی لے سکتا ہے تاکہ وہ اگر وہ کرنا چاہیں کہ جو امتحان سٹوڈنس کے امتحان ہے انڈرگریڈویٹ لیول پر اور پوسٹ گریڈویٹ لیول پر اور اساتیزہ کو بھی بھرتی کرنے سے پہلے ایک امتحان ہونا چاہیے جیسے ترکی میں ہوتا ہے ترکی میں ایک نیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی پی ای ڈی چاہے ہارورٹ او یا ایمائیٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے ہمارے ملک میں پتہ نہیں کون سا سسٹم آف گورنمنٹ ہے جس میں کرپشن مس مینجمنٹ آپ لے کر آئیے پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ ایک دفعہ میں ذکر کیا تھا قائد آزم محمد علی جنہ کا ایک ڈائری کا خط جو میں نے آپ نے انٹریویو میں دکھائے بھی تھا علامہ اقبال صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو اور اسلام کے اندر بھی کوئی ایسی کوئی بات ہے کیا پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ اس وقت دنیا میں سو ممالک میں نافذ ہے میں یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کر رہا میں ڈیموکرائٹک سسٹم کی بات کر رہا ہوں تو تیس پینتیس ممالک میں پارلیمنٹری نظام ہے سو ممالک میں لگ بک پریزیڈنشل سسٹم میں بہت اچھا چل رہا ہے شروع سے آپ دیکھیں علامہ اقبال نے تو بہت ساری چیزوں میں بہت سارے انہوں نے اپنے کلام کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے بلکہ ایک جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی نظام ہے جو ہم نے جمہوریت جو پارلیمنٹری سسٹم اپنا لی ہے جیسوک پاکستان میں وہ شیطانی نظام ہے جو اللہمہ اقبال کہتے ہیں اور کئی جگہ میں ایک جگہ میں نہیں انہوں نے بہت کرٹسائز کیا ہے جو پارلیمنٹری سسٹم کو قید عظیٰ محمد علی جنہ نے اس کے بارے میں اپنی ڈائری میں لکھا تھا اور ایک کتاب شائع ہوئی تھی پھر بعد میں آکسفورڈ یونیورسٹری پریس کی جس کا نام ہے جو کہ لیاقت مرچنٹ اور شریف المجاہد کی ایڈٹ کی ہوئی ہے اور اس کے پیج ایٹی ون کے اوپر ان کے اس ڈائری کے نوٹ اپنا لکھا ہوا نوٹ موجود ہے کہ پاکستان میں یہ پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا یہاں پہ پریزنیشل سسٹم ہی چاہیے اور قرآن شریف کے اندر سورہ انام کی ایک سو سولوی آیت ہے آٹھوے سفارے میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مجورٹی اپنین پر صرف نہ جائیے گا ونہا راہ راست سے بھٹک جائیں گے تو اسلامی نظام میں جمہوریت کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے شورہ ہے اور شورہ بھی فہم والوں کے ساتھ تو آپ کو چاہے آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں چاہے آپ قائد اعظم محمد علی جنہ کی اپنی رائٹنگ کو دیکھ لیں پریزیدنشل فارما گورنمنٹ ہو اور قرآن کریم کی سورہ ایک سو سولہ ہے سپارہ آٹھوہ ہے جس میں سورہ انام میں سورہ انام میں کہا گیا ہے کہ مجورٹی کے فیصلے کو تسلیم کرنے والی بات دی دی اب ایسی سارے صورتحال میں جیسا پاکستان جس سمت میں پسا ہوا ہے اور جس سمت میں آپ کوشش کر رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو پڑھا کر جا کے نالج اکانومی سے کنیک کرنے کی آرٹیفیشل انٹیلیجن سے کنیک کرنے کی اور پھر جو ٹوئنٹی سکس ٹرلین ڈالر رکھے میں سارے دنیا میں جو پاکستان حاصل کر سکتا ہے اس کو لانے کی آپ کو کوئی کامیابی ہوتی قریب نظر آ رہی ہے دیکھیں میں ذرا سا سکیپٹک ہوں پاکستان میں تھیورٹیکل بات کرنا دیکھیں پریزیدنشل پرائم منسٹرشپ کیا پارلیمنٹری سسٹم ہوگا یہ کیا ہوگا یہ سب تھیورٹیکل باتیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے میں پتہ نہیں میری اور آپ کی زندگی میں ہو بھی سکے یا نہیں ہو سکے اچھا گورنمنٹ ریفارمز بھی لیکن کرنی ضرور چاہیے مگر یہ گورنمنٹ ریفارم بھی کب کرے گی ابھی تک تو ستر سال میں تو ہی نہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے میں اپنے سب ناظرین سے درخواست کرتا ہوں اپنی زندگی کو خود دنیں اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لیں آپ جائیے پہلا کام کیا کریں ڈائریکشن دینا ہمارا کام ہے ڈائریکشن دینا پریزنٹ اور پاکستان کا کام ہے www.piaic.org www.piaic.org پہ جائیں وہاں پہ ریجسٹر کرائیں فارم لیں فارم بھریں پڑھائی کرنے کا تحیہ کریں اپنی زندگی بدلنے کا تحیہ کریں کوئی آپ کی مدد نہیں کرنے والا آپ کو اپنی زندگی پاکستان میں ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں بھئی خود بھی تو کچھ کرو تو پڑھنے کی خود پڑھیں ریجسٹرڈ ہوں پڑھیں پڑھیں ڈائریکشن آپ کی سب پڑھ سکتے ہیں سب پڑھ سکتے ہیں خواتین بچے جو جی بالکل مگر اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑا ہماری عوام سے مجھے شکایت ہے کہ ہم ذرا سا شورٹ کٹ چاہتے ہیں کہ شورٹ کٹ کچھ ہو جائے سفارش کے ساتھ ذرا وی آئی پی کچھ میں سوڑا عمران خان کر دے آپ کے لئے سب کچھ بریک بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک پر جانے سے پہلے میں چاہوں گے دو ویب سائٹس جن کا ذکر کی رطاور احمان صاحب نے اور پروفیسر زیاءاللہ خان صاحب نے یہ میں آپ کو بتا دوں پروفیسر زیاءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں www.piaic.org اس پر ریجسٹرڈ ہوں جو نئی ٹکنالوجیز ہیں اپنے نوجوانوں کو کہیں اپنے فیملی میمبرز کو کہیں ہماری جسٹرڈ ہوں اور اپلائے کریں ٹیز دیں اور پڑھیں زیادہ مشکل نہیں ہے ڈاکٹر عطاور احمان کئی سالوں سے جب بھی آتے ہیں میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ آسانی سے پڑھنے مفت پڑھیں انہوں نے جو ویب سائٹ بتائی ہے وہ ہے lej4learning.com.p ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ کورسز رکھے ہیں فری آف کاسٹ رکھے ہیں بچوں سے لے کے بڑو تک کے پڑھے ہوئے ہیں آپ موبائل پہ بہت سارے کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا وقت لگائی ہے دونوں ویب سائٹس کے اوپر اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنی فیملیز کے لئے انشاءاللہ بڑے کامیاب ہوں گے بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر یونیورسٹی بننی تھی اس کا ہوا کیا سنا ہے کہ کچھ بجٹ رکھا جا رہا ہے کچھ پیسے رکھے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر اطاور ایمان صاحب کے پاس سوالے سے بریکنگ نیوز ہے ہم بریپ کے بعد جانیں گے جب یہ حکومت بنی عمران خان وزیراعظم بنے اور انہوں نے اپنے ہنڈرڈ ڈیس کے اندر جو پلانز بنائے اور ایسا لگتا تھا کہ ہنڈرڈ ڈیس جیسے ختم ہوں گے ایمپلیمنٹیشنز شروع ہو جائیں گی لیکن صورتحال ڈیفرنٹ ہو گئے ڈالر بے قابو ہو گیا اس ٹاگر سینج گرنے لگی مہنگائی کا ایک سونامی آیا جو اب تک رکا ہوا ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ایک طرف پچاس لاکھ گھر بنانے کی بات کی تھی جیسے چالیس پچاس انڈسٹریز کنیکٹڈ تھیں کئی لاکھ لوگوں کو روزگار ملنا تھا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو ایک عجیب سا انوائرمنٹ پاکستان کے اندر اگزسٹ کر رہا ہے کہ کس طرح حکومت اس بوران سے پاکستانی قوم کو نکالے گی آئی ایم ایف آیا آئی ایم ایف نے آنے کے بعد جو انسٹرکشنز لگائی ہیں جو لاؤز بنائے ہیں جو ایگریمنٹ سائن ہوا اس سے ایسا لگتا ہے کہ مزید پاکستانیوں کو آئی ایم ایف کے سامنے جو ان کی اصول ہیں ان کے تحت زندگی گزارنی ہوگی لیکن دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں جس سے بہت ساری ممالک نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے اس سمت میں جا کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نئی ٹکنالوجیز ہیں ان کے طرف آگے بڑھنے کی اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں اس طرف کے دور کے اندر ڈاکٹر آتاو رحمان نے ہی وہ تمام فارمولاز دیئے تھے جس کے بعد پاکستان نے ٹیلی کام کی صورت کے میدان میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے میدان کے اندر بڑی کامیابی حاصل کی تھی ڈاکٹر شبب ابھی پروگرام کے بریک میں اور اس سے پہلے گفتو کر رہے تھے کہ جو وزیراعظم ہاؤس کے اندر ایک یونیورسٹی بنانی ہے اس کے سلسلے میں پروگرام کے پاس بریکنگ نیو وزیراعظم ہاؤس میں ہی بنے گی جی یونیورسٹی وزیراعظم ہاؤس میں ہی بنے گی لیکن جو موجودہ وزیراعظم ہاؤس ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے اس کے پیچھے کوئی ہزار کنال کے قریب زمین ہیں اچھا ادھر اس کے پیچھے جو لینڈز ہیں وہاں پہ بنائیں گی کیونکہ یہ سیکیور ایریا ہے اور یہاں بہت سے فوراں ڈگنیٹریز بھی آتے ہیں تو بنے گی اسی ایریا کے اندر لیکن اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ نیو اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ بنے گی پہلے خیال یہ تھا کہ وزیراعظم ہاؤس کو ایک پولیسی انسٹیٹیوٹ میں کنورٹ کر دیں پھر میں نے وزیراعظم صاحب سے بات کی کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ ایک جو نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجی جس کا آپ نے ذکر کیا اور صدر صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں اس طرح کی ٹیکنالوجیز کے اوپر ہم مختلف سینٹرز آف ایکسلنس قائم کریں گے جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نیکس جنریشن جنومکس ہے نیو مٹیریلز ہیں نینو ٹیکنالوجی ہے انڈسٹریل بائیو ٹیکنالوجی ہے انرجی یعنی کہ طوانائی کے سٹوریج سسٹمز ہیں رینیوبل انرجی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سینٹرز آف ایکسلنس قائم ہوں گے اور ابھی جو پرائیم میسٹر صاحب چین گئے ہوئے تھے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں تو پرائیم میسٹر آف چائنہ سے بھی سلسے میں گفتگو ہوئی اور میں بھی ملا اسی ٹرپ میں میں ساتھ تھا تو میں جو چائنہ کی جو منسٹر آف سائنس ہیں ان سے ملی ملاقات ہوئی چنگ ہوا یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی دسکرشنز ہوئے تو اس میں ایک قوی امکان ہے کہ چائنہ کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہی ہم قائم کریں گے تو اس کے لئے پیسے ویسے بجٹ میں رکھے جا رہے ہیں جی اس کا جو ہے کانسٹ پلیرنس یہ کیبنٹ سے ہو کر اور یہ پری سی روی پی میں جو ہو رہی ہیں آج کل اس کے ثروح ہو کر اور پھر یہ اگلے سال کے بجٹ میں اس کے لئے پیسے رکھے جائیں گے تاکہ یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے اور یہ نولیج اکانومی ٹاسک فورس کا ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا جس کے تحت یہ یونیورسٹی خائم ہوگی انشاءاللہ اور یہ نئی اور امرجنگ ٹیکنالوجیز کی تاکہ جو کنویشنل پاس کی ٹیکنالوجیز ہیں اس سے ہٹ کر اسلام آباد کے علاوہ بھی پاکستان میں کوئی سینٹرز بنا رہے ہیں کوئی سینٹر آف ایکسلنس بن رہے ہیں کوئی آٹی آفش انتلیجنس کے سینٹرز بنا رہے ہیں جی ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو انشاءاللہ بہت انقلابی پروگرام ثابت ہوگا یہ ایک سو باسٹھ عرب روپے کا پروگرام ہے ایک سو باسٹھ عرب روپے کا پروگرام ہے اس کے تحت پہلے فیز میں بیس سینٹرز آف ایکسلنس سارے بڑے شہروں میں خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسری ریلیٹ ٹیکنالوجیز انٹرنیٹ آف ٹنگز کلاوڈ کمپیوٹنگ وغیرہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی اوپر سینٹرز آف ایکسلنس قائم کیے جائیں گے یہ بھی اگلے سال کے بجٹ میں اس کے لیے رقم رکھی جا رہی ہے چھوٹی رقم ہوگی اتنے پیسے نہیں ہوں گے لیکن تاکہ شروع ہو جائے پروگرام لیکن پورا پروگرام اور اس کے تحت ہمارا ارادہ ہے کہ پانچ ہزار جو ہمارے برائٹسٹ بچے ہیں ان کو اگلے تین چار سال میں ہم ڈاکٹر لیول ٹریننگ کے لیے یا ماسٹرز کی ٹریننگ کے لیے ہم دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں بھیجیں اور یہ ٹرین ہو کے آکے یہ فیکلٹی کے طور پر قائم کریں اور انہی کے اندر بزنس انکیوبیٹرز ہوں گے انہی سینٹرز کے اندر انہی کے اندر سائنس پارکس ہوں گے کہ صرف تھیوریٹیکل سٹاڈیز پر نہ رہے بلکہ ایکچول پرڈکڈ ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو تو یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم آف سینٹرز ہوگا جہاں کمپنیز بھی کام کریں گی پروفیسرز بھی کام کریں گے پرڈکڈ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور نتیجہ آپ کے سامنے صرف ڈگریوں کے فارم میں نہیں آئے گا بلکہ پریکٹیکل پروجیکٹس جو کہ آپ ایکسپورٹیبل پرڈکٹس ہوں بہت اچھی خبریں ہیں زیادہ صاحب یہ چوب آپ ایک پروگرام لے کر چل رہے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد کے اندو نوجوان شامل ہیں انٹرنیشنل سیٹیفکیشنز کے بعد وہ کام شروع کریں گے اس پروسسس کو اگر آپ سٹیپنگ کے صورت میں بتائیں کراچی میں تو آپ نے بہت زیادہ کر لی اب اس کے سمٹ کس سائٹ پر ہے اور کون کون سے ٹکنالوجیز کے اندر کتنے ڈیوریشن کی ایڈوکیشن کے لیے نوجوان آپ کی اس ویب سائٹ کے پر پی آئی آئی سی ڈاٹ آ آر جی کے پر ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں دیکھئے ہمیں کراچی کے بعد پریسیڈڑا پاکستان کے حکامات ہیں کہ اسلام آباد میں شروع کیا جائیں ہم سلام آباد اور کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد میں اس وقت بہت سفر کر رہی ہے وہاں میسے بان ایپلائمنٹ پیدا ہوئی ہے پچھلے چار پانچ سال میں اور فیکٹریہ بھی بڑی بند ہوئی ہیں تو وہاں پہ ہم نے چنا ہے اسلام آباد اور فیصل آباد انشاءاللہ عید کے یہاں پہ کلاسز شروع ہو جائیں گی کلاسز سے پہلے ایڈمیشن ہوں گے ایڈمیشن ہونے سے پہلے آپ ریجسٹر کرائیں گے ویب سائٹ پہ پھر آپ کا ایک انٹری ٹیسٹ ہوگا اس میں سے جو ٹاپ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو سلک کیا جائے گا اور اس وقت پریسیڈنٹ پاکستان سلاح آباد میں فیصل آباد میں تو ہمارے پاس جگہیں ہیں سلاح آباد میں جگہیں دیکھ رہے ہیں اچھے آوریٹوریمز اور دوسری جگہیں یونیورسٹیوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور دوسرے آوریٹوریم سے بھی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ فوری طور پہ ہم لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہے ہیں اور یہ سب سیلف فائننسٹ ہے یہ سب فرینڈز آف پریسیڈنٹ آف پاکستان ہیں جو کہ یہ فنڈ کر رہے ہیں اور اس میں سہلانی ویل فیر ٹرسٹ بھی بہت فنڈ کر رہی ہے اور ہیلپ بھی کر رہی ہے تو اللہ رامہ بشیر فاروقی صاحب تو ایک جو پاکستان کے ٹاپ لوگ ہیں پھر کیا کہتے ہیں سلمان مہندی صاحب جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اس وقت چیئرمن ہیں وہ بھی اس میں ہیلپ بڑھ کر رہے ہیں انہید لاکھانی صاحب ہیں جو اکرہ یونیورسٹی کے وہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ ہم نے ایک فرینڈز آف پریسیڈنٹ آف پاکستان کا ایک گروپ بنا کے اپنی مجھد آپ کرنے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں چلیں اس میں ہزار لوگوں ایک مجھے گیپ نظر آتا ہے ابھی ہم پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے جہاں پہ ظاہر ہے کہ اگر پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے تو مختلف سبجیک کے ماہرین جو ہیں وہ کیبنٹ کے میمبر ہوں اور پھر حکومت میں کام کریں اور ڈیلیور کریں لیکن ہمارے والے سسٹم کے تحت بہت سارے لوگ کیبنٹ میں ایسے آ جاتے ہیں جو کوٹے میں ہوتے ہیں باسر ہوتے ہیں سفارشی ہوتے ہیں یا ان کے باڈی خدمات ہوتی ہیں تو خدمات کے سلیم میں ان کو اوپر لے آتے ہیں ڈیلیوری نہیں ہوتی بات سمجھتے نہیں ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں کیبنٹ میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کی بات سمجھ رہے ہوگے آپ یہ براد خان کو سبجھانے کی کوشش کرتے ہیں بھی آپ نے سینٹر آف ایکسلنس کی بات کر دی ایک سو پاسٹڈ عرب کی بات کر دی جو رکھے جا رہے ہیں ہم نے تو دیکھا اورنج ٹرین چلا دی تھی پچھلے والی حکومت کے لوگوں نے تعلیم کے اوپر شہد کے اوپر پیسے لگنی رہے تھے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پر پیسے نہیں لگ رہے تھے کیبنٹ کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا سمجھانے کی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی کوشش کریں گے کوئی انہیں لیکچر دیں کوئی انہیں سمجھائیں کوئی وہ بھی اسی طرح کی باتیں کریں جی اصل میں بات ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ جو ملک کا جو لیڈر ہے جو پرائم منسٹر ہے وہ سمجھتا ہو اور وہ ڈرائیف کرے اس کو کیا سنگاپور میں جو کچھ انخلاب آیا لی کون یو کوریا میں جو ہوا جنرل پاک ملیشیا میں مہاتر محمد چائنہ میں ڈینگ تو یہ ایک ون سنگل من لیڈر لیڈر ہو اس کا ویشن ہو سٹریٹیجی ہو اور پھر سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو میرا ارادہ ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ کیابنٹ میمبر سے بھی میں گفتگو کروں گا اس بارے میں نالج اکانومی کی طرف کس طرح ہمیں جانا چاہیے کیا کچھ کرنا چاہیے ہم جو ہے جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ ساٹھ فیصد آپ کی سرنت جو ہے وہ لو ویلیو ایڈر ٹیکسٹائلز میں ہے سارا کھیل جو ہے اس وقت دنیا میں اگر ایک سنٹس میں آپ کی پولیسی میں بتانا چاہوں ملکی کیا ہونی چاہیے وہ ہے مینیفیکچر این ایکسپورٹ اف ہائے تکنالوجی گوڈز اس ایک سنٹنس کے اندر پورا پوشیدہ ہے چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کلاود کمپیوٹنگ اور یہ سارے پروڈکٹ چاہے آپ الیکٹرونکس چاہے شیب بلنگ چاہے آپ لے لیں فارمسوٹیکلز انجینئرئرنگ گوڈ یو آپ چنج ٹیانج دی ویژن سٹریجی ہمیں بدلنی پڑی گی ملک کی اور جو پرائیمیسٹر صاحب نے صحیح فرمایا تھا وائی سی کی میٹنگ میں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ کو اپنی ترجیحات میں اور تعلیم ظاہر ہے اس سے کنیکٹڈ ہے اور صرف آلی تعلیم نہیں سکول لیویل سے شروع ہوتی ہے یہ ساری بات سکول کالج اور یونیورسٹی ان سب میں آپ کو میجر ریفارمز لانے پڑیں گے ایک نیشنل سطح کے بیندل اقوامی لیول کے امتحان لانے پڑیں گے اور اس سلسلے میں بہت سارے کام جو ہیں اب شروع ہو گئے ہیں اور میں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ریزلٹس جلد آنے شروع ہوں گے آپ کے پاس سامنے اچھا ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے لیفٹ فرائٹ پر اگر ہم دیکھتے ہیں چائنہ کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے انڈیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے فارس میں بہت سارا کام ہو رہا ہے امریکہ میں بہت سارا کام ہو رہا ہے ڈانلڈ ٹرم نے ایگزگیٹیو آٹر کے تحت جو آرٹیفیسل انچلیجنس سے متعلق جو ہے ایگزگیٹیو آٹر جاری کیے ہمارے پاس تو فنڈی نہیں ہوتا اور اگر تھوڑا سا فنڈ رکھ لیتے ہیں تو آپ نے جس طرح سے بتایا اور قوم خوش ہو رہی ہوگی کہ ہاں بڑے اچھے پیسے رکھ رہے ہیں ہم کوئی اس پہ اب تک تعیون کر سکے ہیں کہ یہ ہمارا شورٹ ٹرم پلان ہے یہ میٹرم پلان ہے اور یہ لانگ ٹرم پلان ہے اور اس روڈ کے تحت ہم یہاں تک پہنچیں گے ملکل یہ ایک سٹریٹیجی بنائی گئی ہے اور وہ سٹریٹیجی ایکچولی دو ہزار چھے ساتھ میں میں نے ہی بنائی تھی تین سو تیس صفے کا ڈاکیمنٹ تھا کہ کس طرح نالج ایکانومی کی طرف بڑھنا ہے جو کیابنٹ نے تیس اگست دو ہزار ساتھ کو منظور کیا تھا اور جس میں ہر سیکٹر میں کیا کرنا ہے اگری کلچر میں انڈسٹری کے اندر انجنرنگ کے اندر الیکٹرونکس میں سیکٹر وائز کون کون سیٹ پوجیکٹ کرنے اور وہ شورٹ میڈیم اور ٹرم لانگ ٹرم کی سٹریٹیجی دی پندرہ سال کی جس میں کچھ موڈیفیکیشنز اب کیے جا رہے ہیں اور پرائیم ایسٹر نے اسی سٹریٹیجی کو لے کر اور پھر مختلف صوبوں میں تقسیم کیا ہے انپورٹ لا رہے ہیں کیونکہ دس بارہ سال گزر چکے اس کو تاکہ اس کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے تو ایک سٹریٹیجی کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی سمت تبدیل کریں اور ڈیریکشنز جو ہیں ہماری کیونکہ جو آپ نے ذکر کیا نیبرنگ کنٹریز کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ہمارے پاس ایک ڈیموگریفک بلچ ہے جس کو کہتے ہیں یعنی دس کروڑ افراد جو بیس سال سے کم عمر کے یہ پاکستان میں ہیں کوریا میں چائنہ میں جرپان میں برطانیہ میں جرمنی میں وہ پریشان ہیں ان کے پاس ینگ لوگی نہیں ہیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اس کو جس طرح کہ ابھی بتایا کہ ہم ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیت ہیں ان کو ٹریننگ سے ایڈیوکیشن سے ان کو مین سٹریم میں لے کر آئیں تاکہ وہ سیکھیں اور دنیا بدل چکی ہے اب آپ کو سکول اور کالور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں اپنے پاس گھر میں بیٹھ کر اور بہترین تعلیم حاصل کر سکتے ہیں through these massive open online courses ڈاکٹر شاہب آپ کا بہت دو شکریہ عزیاللہ خان صاحب آپ کا بہت دو شکریہ پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں آج کا دن پاکستان کے ایک بڑا مبارک دن ہے آج 27 رمضان ہے اور چودہ اگست 1947 کو 27 رمضان ہی کے دن پاکستان وجود میں آیا تھا تو اسلامی کلنڈر کے مطابق آج پاکستان کا یوم پیدائش ہے آپ تمام لوگ کو بہت بہت مبارک ہو امید بہت زیادہ ہیں چیزیں بہت تیزی سے آگے جائے رہی ہیں سکرین کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں دون اکبار کی یہ کلپ ہے جس میں دائرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک تھا 27 رمضان کو جب پاکستان بنا تھا تو دعا کیجئے اچھائیاں بہت ساری ہیں لوگ بہت پور عظم ہیں ٹیم بہتر ٹیم بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے ڈاکٹر آتاور رحمان صاحب کے صورت میں پریزنڈ آف پاکستان کے پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں چودری رہت کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم زیولہ خان صاحب تو چیزیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں امید اچھی ہے لیکن ٹائم بہت کم ہے اس کے وجہ یہ کہ ٹکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم سوستی میں اس جو ریولوشن آیا فورت انڈسٹریل ریولوشن اس کو مس کر جائیں پوری قوم کو جان مار کے اس میں آگے آنے کی ضرورت ہے پروگرامیاں ختم کر رہا ہوں اب عید کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس لیے عید مبارک اور اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے